اسی طرح سے نماز میں نماز کی شروعات ہوتی ہے تکبیر سے اور نماز میں کئی مقامات پر تکبیرات ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے اس کی کون سے مقامات ہیں ابو حمید السعیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ قبلہ رخ ہوتے قبلے کو فیس کرتے یہ قبلہ ہے وَرَفَعْ يَدَيْهِ اور دونوں ہاتھ اٹھاتے وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرَ دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ کیا کہتے اللہ اکبر تو معلوم ہوا کہ نماز میں شروعات کیسے ہوتی ہے آدمی قبلہ رخو دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا کہے اللہ اکبر اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے دیکھیں حدیث میں ایک ایک بات نماز کے بارے میں آئی ہے یہ ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت ہے کہاں کہاں تکبیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا اِنَّهُ لَا تَطِمُ صَلَاتٌ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّعَ تم میں سے کسی بھی آدمی کی نماز اس وقت تک کہ پوری نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اچھی طرح سے وضو نہ کر لے فَيَدَعُ الْوُضُعَ یعنی مواضعہ ثُمَّ يُكَبِّر وہ وضو کے پانی کو اپنے جسم کے ان تمام حصوں تک پہنچائے جہاں تک اس نے پہنچانا چاہیے یعنی اچھی طرح سے وضو کرے پھر اس کے بعد ثُمَّ يُكَبِّر پھر تکبیر کہیں تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزْ وَيُثْمِ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور ثنہ کرے ثنہ کرے اللہ کی اللہ کی تعریف کرے جیسے آگے آئے گا وَيَقْرَعُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اور جتنا اس کے لئے قرآن پڑھنا میسر ہے پڑھے ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ اَكْبَر قرآن پڑھنے کے بعد کیا کریں؟ اللہ اکبر کہیں ثُمَّ يَرْكَعُ پھر اس کے بعد رکو کریں حَتَّى تَتْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ یہاں تک کہ اس کے جوڑ سب سکون سے رکو میں ہو جائیں گڑبر نہیں بلکہ رکو میں جائیں اور رکو میں کیسا ہو؟ سکون سے اس کے جوڑ سب جوائنٹس کو سکون ملے ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةَ پھر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةَ کہے حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا یہاں تک کہ سیدھا ٹھیک سے کھڑا ہو جائیں پھر ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ اَكْبَر پھر اللہ اکبر کہے ثُمَّ يَسْجُدھ پھر اللہ اکبر کہے وَسَدَّا کرے حَتَّى تَتْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ یہاں تک کہ سجدے میں بھی اس کے تمام جوڑ سکون راحت پائیں ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ اَكْبَر وَيَرْفَ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِدًا پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے اور ٹھیک سے بیٹھ جائے ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ اَكْبَر پھر اللہ اکبر کہہ کے ثُمَّ يَسْجُدھ پھر سجدے میں چلا جائے حَتَّى تَتْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ یہاں تک کہ سجدے میں اس کے سارے بدن کے جوڑ سکون سے باقی رہیں ثُمَّ يَرْفَ رَأْسَهُ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے سے سر اٹھائے فَيُكَبِّر اور اللہ اکبر کہہ فَإِذَا فَعَلَ ذَالِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ جب آدمی نے ایسا کر لیا اس کی نماز پوری ہو گئی بعض لوگوں نے اس سے دلیل لی اس میں رفو لے دیا نہیں ہے ہم کہیں یہ تیاد بھی نہیں ہے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پوری تفصیل ایک حدیث میں نہیں بتائی نماز کی یہاں اس آدمی کو جس نے جلدی جلدی رکو سجدے کیے تھے آپ نے بتایا ایسا کرنا چاہیے اس لئے جب آپ نے دوسرا سجدہ بتا دیا آپ نے نماز کے بارے میں کہا ایسا کرے گا تو نماز ہوگی کیونکہ اس کی غلطی کس چیز میں تھی عام طور سے رکو سجدے میں جلدی کرنے میں تھی تو آپ نے یہاں اس کو ایسا ایسا بتا دیا معلوم ہے کہ نماز میں شروع میں اللہ اکبر ہے اور اسی طرح سے رکو کے لئے اللہ اکبر ہے سجدوں میں جانا اٹھنا اس کے لئے کیا ہے اللہ اکبر ہے تو یہ نماز میں مختلف مقامات پر اللہ اکبر کہنے کی دلیل ہم کو ملتی ہے اور سمی اللہ لمن حمدہ کہنا کب ہے رکو سے اٹھ کر یہ حدیث میں ثابت ہے یہ ابو داود نصح ابن ماجہ اور حاکم میں روایت موجود ہے اور سیل جامع صغیر میں شیخ علی البانی نے اس کو صحیح کہا یہ محتبر صحیح حدیث ہے یہ بعض لوگ کہیں گے تو ہم سب کو معلوم ہیں ہم ایسی کرتے ہیں بچپن سے یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہیں ہم کیوں کرتے ہیں ایسا کوئی آدمی کوئی غیر مسلم مسلمان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے انہیں ایسی کرتے ہیں ہم لوگ ارے کیوں کرتے اب ایسی کرتے تو کیا کرتے کھانا کیوں کھاتے جاب کو کیوں جاتے بھئی کمانا ہے ہم کو پیسہ آنا چاہیے کرتے ہیں اور آپ ایسی نماز کیوں پڑھتے بھئی پڑھتے تو آپ کے پاس دین کے معاملات میں بھی تو کوئی بنیاد ہونا چاہیے آپ بول سکے ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کرتے تھے تو ساری چیزوں کا علم ہم کو ہے لیکن ہم کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی کچھ بھی ہم کو بول دے ہم اس کو لے کے سالوں تک عمل کرتے رہے تھے بعد میں جا کے معلوم پڑھتا کہ یہ غلط تھا اس لئے علم کو دلیلوں سے لینا چاہیے آج کے درس میں ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ جو چیز ہم کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں معلوم پڑھے اپنے کو اور جو نہیں کرتے یا غلط کرتے ہیں معلوم پڑھے کیوں غلط ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہ یا ورنہ کوئی آدمی مرکہ دیکھو یہ بتا رہا ہے میں اللہ اکبر بولنا چاہیے تو یہ تو پہلے سے بول رہی کیا نیا بتا ہے ہم کو نیا یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں بولتے ہیں اللہ اکبر تم کو معلوم ہے اس لئے بولا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے اور اس حدیث میں ہے اس کتاب میں ہے اس کو سمجھئے تو معلوم ہوا کہ ان مقامات پر ہم کو تکبیر کہنا چاہیے